السلام علیکم میری جان کے ٹوٹو میں ہوں ایماز اور آپ دیکھ رہے آپ نے یوٹیپ چینل ایماز فوڈ بزار سے مہنگی ملنے والی چکن سلامی کی ریسپی آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کو چکن سوسیجز بھی کہلتی ہیں گر پر کیسے بنائیں گے بہت ہی صاف اور امدہ طریقے سے بنانا سکھاؤں گا اگر آج کی ویڈیو آپ میری فول دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ کسی اور چینل پر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت ہی کم بجٹ میں بنانا سکھاؤں گا اور لیمٹیڈ سے مسالوں کے ساتھ بنانا سکھاؤں گا اگریڈینٹس جتنے ہی کم ہیں اتنی ہی یہ ٹرکی ریسپی ہے یہاں پہ میں نے بونلیس چکن لیا ہے ہاف کے جی کے قریب میرے پاس یہاں پہ چکن ہے جس کو ہم نے اچھے سے واش کرنا ہے نمک اور سرکہ لگا کے یہاں پہ بونلیس پیسیز یوز کر رہا ہوں میں نے اس کو کٹ کر لیا دوسرے جانب خوبصورت سا چوپر لے لیں گے اس میں اس کو چوپ کر لیں گے چوپر میں ہم اس کو چوپ کر لیتے ہیں چوپ آپ نے بہت اچھے سے کرنا ہے فائن اس کا پیسٹ بنانا ہے میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں اب میں یہاں پہ اس کو چوپ کر رہا ہوں جلدی سے ہم اس کو چوپ کر لیتے ہیں چوپ ہو گیا اب آپ اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو میں اس کی کنسیٹنسی دکھا رہا ہوں یہ ہی ہم اس کی سمودنس چاہیے اور یہ ہی ہم اس کی کنسٹینسی چاہیے اچھے سے آپ لوگوں نے چوب کر لینا ہے اس کے بعد اس میں ہم پودینہ ڈالیں گے ایک چمچ کے قریب ساتھ ہی ساتھ اس میں بٹر چلے جائے گا ایک چمچ کے قریب ہم اس میں بٹر ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس بٹر نہیں ہے تو آپ آئل ڈال سکتی ہیں کالی مرچیں ایک چمچ کے قریب چلے جائیں گے کوٹی ہوئی نمک ہاف چمچ چلے جائے گا لال مچ پاورڈر ون فور چمچ چلے جائے گا گارلک پاورڈر ہاف چمچ چلے جائے گا جنجر پاورڈر ہاف چمچ چلے جائے گا کون فلور ایک چمچ چلے جائے گا ساتھ ہی ساتھ پانی اس میں جائے گا دو سے تین چمچ چھنڈا پانی آپ لوگوں نے یہاں پر یوز کرنا ہے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکسنگ پر کوئی کمپرومایز نہیں کرنا اور ایز اٹیز یہی انگریڈینٹس کو فولو کرنا ہے کیونکہ بہت لیمٹیٹس سے گریڈینٹس ہیں اور یہ ہی ہم اس میں ڈالیں گے اس سے زیادہ انگریڈینٹس اس میں کوئی نہیں جائے گا یہاں پہ سمودھ سی کنڈیشن ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے لیا ہے خوبصورت سا فائل پیپر فائل پیپر یہاں پہ یوز ہوگا اس پہ ہم بٹر لگا لیں گے بٹر نہیں ہے تو اول کا بھی یوز کر سکتے ہیں میری جان کے ٹوٹو ہاف ہاف یہاں پہ میں نے چکن کر لیا ہے سیم ٹو سیم آپ لوگوں نے ویسی شیپ دینی ہے بہت ایزی لی ہو جائے گی اس کے بعد اس کو فولڈ کر دینا ہے کوئی اس کے اوپر آپ لوگوں نے کچھ نہیں لگانا اس کو فولڈ کر لیں گے ٹائٹلی فولڈ کرنا ہے اور ایزی لیے فولڈ ہو جائے گا ہمیشہ آپ لوگوں نے جب بھی چکن کی اس طرح کی ریسپی بنائیں سلامیہ سوسیجیز تو فائل پیپر تھوڑا زیادہ کٹ کر لیا کریں تاکہ اس کے اندر پانی نہ جا سکے سارڈوں سے ہم اس کو اچھے سے پریس کر دیں گے جس سے توفی کا ریپر کو فولڈ کرتے ہیں ویسے ہی ایزی ٹیز کریں گے اگلی بھی چکن سلامی ایسی ہی بنا لیں گے فائل پیپر کے اندر ریپ کریں گے اور ٹائٹلی اس کو بند کر دیں گے دوسرے جانب سٹیمر میں نے چولے پر رکھ دیا ہے پانی ڈال کے تاکہ وہ پری ہیٹ ہو جائے دو ریپ ریڈی ہو چکے ہیں ان کو لے کے چلتے ہیں سٹیمر کی طرف اور اس کو کر لیں گے سٹیم دو ریپ کو رکھتے ہیں اوپر سے لیڈ کے ساتھ کور کریں گے اور اس کی اگزیک ٹائمنگ پکنے کی 30 مینٹ سے سٹیم ہو جائیں گے یہاں پہ 30 مینٹس راؤنڈ آباؤٹ ہو چکے ہیں لیڈ کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور ان کو نکالتے ہیں ریپ کو ان کو نکال کے فوراں ہم لوگوں نے تھنڈے پانی میں ڈالنا ہے تاکہ اس کا پکنے والا جو پروسیس ہے وہ سٹوپ ہو جائے اگر ریپ بڑے ہیں بول چھوٹا ہے پانی میں نہیں آرہے تو آپ لوگوں نے سائٹ سوڑی سی بینڈ کر لینی ہے جن کو ہم لوگوں نے فولٹ کیا ہے آلموسٹ 5 مینٹس اس کو ہم رہنے دیں گے یہاں پہ 5 مینٹ ہو چکے ہیں نکال لیں گے اور ان کو کھولتے ہیں آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ان کو اوپن کر لیتے ہیں بلکل بھی پانی نہیں کیا کیونکہ ہم لوگوں نے تھوڑا سا فال پیپر زیادہ یوز کیا تھا تو پانی نہیں گیا اور اچھے سے ہم لوگوں نے اس کو ریپ کیا تھا ٹائٹلی یہاں پہ چکن سلامی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے بھائی ماز اس کو کھائیں گے کیسے کیسے اس کو یوز کریں گے کیسے اس کو فریز کریں گے سب بتاؤں گا کھائیں گے کیسے کیسے سرف کریں گے ایچ اور ایفری تھنگ آپ کو بتاؤں گا اگر چینل پہ نہیں ہوتے تو چینل کو سبسکرائب کر لیا کرو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بولیے گا یہ آپ کا اپنا چینل ہے میری جان کے ٹوٹو یہاں پہ دونوں ریڈی ہو چکی ہیں آپ اسے بڑا سائز بھی بنا سکتے ہیں سائڈز کی ہم ریموو کر دیں گے اور اس کو کٹ کر لیں گے بہت ایزی لیے کٹ ہو جائیں گے ان کو آپ لوگ فریزر کر سکتے ہیں ایک سے دو مہینے کے لیے فریزر میں آپ لوگ ان کو رکھ سکتے ہیں اسی طرح میں سارے کٹ کر لوں گا زیادہ بری کٹ نہیں کرنے تھوڑے موٹے موٹے کٹ کرنے ہیں دیکھ سکتے ہیں چکن سلامی ہماری ریڈی ہو چکی ہے چکن سوسیجز ریڈی ہیں اب ہم اس کو کھائیں گے کیسے سرف کیسے کریں گے یہاں پہ سب سے پہلے خوبصوری سی بریڈ لیں گے اس پہ کیچپ لگائیں گے چلے جی یہاں پہ میں نے اچھے سے سپریٹ کر لیا ہے کیچپ سارا اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس کھی رہے ہیں وہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے اس کے بعد سلامی ہے میرے پاس چکن سلامی وہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے اور اس کے بعد ٹاماتر ہم ڈالیں گے اس کے اوپر آپ کے پاس جون جون سے ویجیٹیبل ہیں آپ لوگ اس میں ڈال سکتے ہیں سینڈوچ میں اس کا ہم پروپر ایک سینڈوچ سا بنا لیں گے اس کے بعد بند کو بھی تھوڑی سی ڈالیں گے اوپر کیچپ ڈالیں گے اور اس کے کیپ پہ بھی کیچپ لگا لیں گے اور اس کو کٹ کر کے بچوں کو ٹیفنو میں بھی دے سکتے ہیں پیزے پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں شوارما بھی بھی لگا سکتے ہیں ویسے ہی بچوں کو ٹیفنو میں دے سکتے ہیں بنائیں ریسپی اس کو ٹرائے کریں سینڈوچ کو درمیان سے کٹ کر لیں گے بہت ایزیلی کٹ ہو جائے گا ہاتھ رکھے ہی آپ لوگوں نے کٹ کرنا ہے جس طرح آپ کا بھائی بتا رہا ہے اس سے آپ کے سینڈوچ کی جو کٹنگ ہے وہ خراب نہیں ہوگی بہت پرفیکٹ کٹنگ آئے گی اکدم پرفیشنل والی اس کو آپ لوگ چکن سلامی کو آپ لوگ سینڈوچ میں یوز کر سکتی ہیں پیزا میں یوز کر سکتی ہیں شوارما میں یوز کر سکتی ہیں مہمانوں نے جب بانا ہو کچھ سمجھ نہ لگ رہا ہو کیا بنا ہے تو یہ ریسپی آپ لوگ فوراں بنا سکتے ہیں بہت ہیلڈی بہت لائٹ ہے یہ ریسپی دی ہے میں نے آپ لوگ کو چکن سلامی کی چکن سوسیجز کی اگر آپ لوگ کو مزید ریسپیز چاہیے تو آپ لوگ میرے چینل پر جا کے وزٹ کریں میں نے آپ لوگ کو اسٹرن کنٹری کی ریسپی دی ہے کیسی لگی ضرور بتائیے گا بہت کم بجٹ کے ساتھ بنانا سکھا دیا ہے ہر انسان اس کو بنا سکتا ہے اور افورٹ کر سکتا ہے ضرور بنائیں گھی کا بھی نہیں آپ کا اتنا خرچہ ہوگا ایک دم پرفیکٹ ریسپی بنے گی جو بگنرز ہیں وہ بھی اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں بہت میں نے اسی طریقے سے بتا دیا ہے ضرور میری ریسپی کو بنائیں چھوٹی سی ویڈیو بنانے کے پیچھے دو سے تین گھنٹوں کی محنت ہوتی ہے اسی لئے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کرو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ سبسکرائب کر دیں